اس کا مقصد بلوچستان میں جو ایک فائننشل ایشیوز چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں پر بلائیا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کو مالی معاملت میں جو ادم فراہمی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو مایوسی ہے وہ جنم لے رہی ہے ہم جانتے ہیں جس طریقے سے کل بھی آنریبل پرائیم منسٹر گوادر کا شریف لارے ہیں اور ایک جو بجلی کا بہران ہے گوادر میں ایران کی مدد سے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آنریبل پرائیم منسٹر ایک بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے لیکن اس کے باوجود محکمہ خزانہ اور محکمہ منصوبہ پندی جو وفاق کے یہ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ان کا رویہ ہے وہ ہم ہماری سوچ سے بالاتر ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ کیوں ہے اور جو ایک فائنانشل ایشیوز بلوچستان میں چل رہے ہیں اور جو فائنانشل سپورٹ وفاق کی طرف سے نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑنا ہے اور ہمیں بلکہ یہ بھی نظر آرہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ اپنے ایمپلائیس کو تنخواہ دینے بھی ہمارے لیے دشوار ہو جائیں آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا جتنے بھی ترقیاتی کام چل رہے ہیں وہ وفاق کی سپورٹ کے بغیر جو ہیں وہ ناممکن ہے اسی طریقے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ یہ دو پورشن میں ہوتے ہیں ڈیویزیبل پول اور سٹریٹ ٹرانسفر اور پروڈکشن بیسٹ جو ہمارے اس حوالے سے پروڈکشن بیسٹ پہ ہمیں کوئی بھی جو فگرز ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے اسی طریقے سے تقریباً کوئی سات ارب کے قریب این ایف سی ایوارڈ کے جو ڈیوز ہیں وہ ابھی تک ہمیں ادا نہیں کیے گئے پی پی ایل کی مد میں یہاں میں بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پی پی ایل کا ایک رویہ ہے وہ نہائیت افسوسناک ہے اس حوالے سے بھی گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ بھی تو ٹوک فیصلہ کیا جائے گا اور بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا اور جو فائننشل سپورٹ ہمیں وفاق کی جانب سے نہیں مل رہی حالانکہ بارہاں آنریبل پرائیم منسٹر کی جانب سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے لیکن وفاق کے ادارے اس طرف توجہ نہیں دے رہے وہ بلوچستان کی پسماندگی اور یہاں کے جو حالات ہیں اس سے شاید زیادہ واقف نہیں ہیں اور اس حوالے سے بھی چیف منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد تمام پارلیمانی جماعتوں کے جو ہمارے سربراہن ہیں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے عراقین ہیں سینٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک وفت کی صورت میں پرائیم منسٹر سے ملاقات کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ پی پی ایل کی مد میں حالانکہ بارہا یقین دہانی پر کہ ہمارے ڈیوز جو ہیں وہ کلیر کر دیے جائیں گے تقریباً پینتیس ارب پی پی ایل کے ذمہ ہمارے ڈیوز ہیں این ایف سی کا میں نے آپ کو بتایا کہ سات ارب روپے اسی طریقے سے بریج فائننسنگ میں جو پیسہ خرچ ہوا ہے بلوچستان کا وہ پانچ ارب ہے آنریبل پرائیم منسٹر نے آپ جانتے ہیں کہ فلٹس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ری ہیبلیٹیشن کا جو پروسس ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن بہت سی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور پرائیم منسٹر نے آنریبل پرائیم منسٹر نے دس ارب روپے کا جو کمنٹمنٹ کی تھی بلوچستان سے وہ بھی ابھی تک پوری نہیں کی جا سکی اسی طریقے سے اگر ہم یہ ٹوٹل لگاتے ہیں کہ پی پی ایل کے ڈیوز جو ہیں وہ تقریباً پینتیس ارب ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو دو ہزار بائیس تئیس کا ہمارا بجٹ تھا اس کا ٹوٹل والیوم ایک سو بیانوے ارب تھا اور پی ایس ڈی پی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ فائننس سے ابھی تک ایک سو سولہ ارب پہ اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں اگر اب ہم ٹوٹل کی بات یہاں پر کرتے ہیں تو پی پی ایل کے پینتیس ارب این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے سات ارب بریچ فائننسی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صوبے نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی جمع پونجی سے جو خرچ کیے ہیں وہ پانچ ارب کے قریب ہیں اسی طریقے سے پی ایم نے جو ہمیں فلٹس کے دوران کمیٹمنٹ کی تھی وہ دس ارب کے قریب ہیں تو یہ ٹوٹل ستاون ارب روپے کا جو ڈیوز ہیں ہمارے بنتے ہیں اگر بلوچستان کو وہ ادا کر دیے جائیں تو ہمارے جو فائننشل ایشیوز ہیں وہ کافی حد تک ہم جو ہیں اسے حل کر لیں گے اور ہمیں امید ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چیف منسٹر بہت جل تمام عرقین کے ساتھ سینیٹرز کے ساتھ اور اپنی پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ پرائیم منسٹر سے ملیں گے بھی اور ہمیں امید ہے اگر پرائیم منسٹر مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ بلوچستان جیسے کہ ایکانومی کے لحاظ سے بھی ایک بہت اہمیت کا حامل صوبہ ہے تو وہ ضرور ہمارے اس التجاب پر نوٹس لیں گے اور جو فائننشل ایشیوز بلوچستان میں چل رہے ہیں انہیں جلد حل کرنے کی یقین دیہانی بھی کروائیں گے اور انسٹرکشنز بھی جاری کریں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار اچھا میڈے بھی بتائیں کہ جب سے میاں شیبہ شریف کی حکومت آئی ہے گورنمنٹ و گلستان کا رونا دونا یا تابوزہ تو فقشا وہ ابھی تک برکار آ رہے اور اس کے باوجود حکومت کا حصہ ہے صرف مطالبی کرنے جارے ہیں آپ کو حکومت مطلب نہیں لگی دیکھیں میں آپ سے بات کروں گی اس پہ کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر آنربل میر عبدالقدوس بیزنجو کو حکومت سنبھالے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے میرے خال سے ایک سال ہوا ہے اور اس ایک سال کے عرصے میں میں نے اس پہ پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور فائنانشل ایشوز کا اس میں میں نے ذکر بھی کیا تھا ہمارے جتنے بھی یہاں سے ڈیلیگیشنز گئے ہمارے سیکٹری فائنانس جس میں ہمارے پرنسپل سیکٹری بھی موجود ہے ہمارے فائنانس منسٹر کئی دن وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے التجاہ بھی یہ کی ہے کہ ہمارے فائنانشل بہت زیادہ ہم لوس میں ہیں ہمیں یہ اگر ادادے کہ ہمارے بہت سے ایسی ترکیاتی سکینز ہیں جو سو سروی کا شکار ہیں اور اگر ہمیں یہ بجٹ اس طریقے سے اگر یہ فائنانس ہمیں نہیں ملا یہ فنڈز ہمیں نہیں ملے تو ہم اور زیادہ مشکل میں چلے جائیں گے اور جہاں تک بات ہے آپ کی سوال کی دیکھیں اس ایک سال کے اندر حالانکہ ہم محدود وسائل میں بھی تھے لیکن پھر بھی ہم نے بہت مشکلات کے باوجود بھی فلڈز میں بھی کام کیا ہے اور آپ کے سامنے ابھی جس طریقے سے اس پہ میں بڑی ڈیٹیل میں ایک دو دن میں پریس کانفرنس کروں گی جس طریقے سے نیشنل گیمز آپ کی انیس سال بعد جا کر اب کوئٹا جو ہے بلوچستان اس کی مہمان نوازی بھی کر رہا ہے میزبانی کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی سارے کام ہم ان مشکل حالات میں رہتے ہوئے بجائے یہ کہ آپ لوگ اپریشیٹ کریں کہ ہمیں اتنا فانانشل لاؤس بھی ہو رہا ہے اور فانانشل ہمیں سپورٹ بھی نہیں مل رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم عوام کا خیال رکھتے ہوئے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو عوام کی بہتری میں جاتے ہیں اس پر عمل درامت کر رہے ہیں میڈم وفاقی حکومت کے اگر آپ بات کریں تو آپ کوئٹا حکومت میں زبائی سطاپر بین پی اور چنیت بلکل ایدیادی بھی ہیں وفاق میں تونی کے حکومت ہے آپ لوگ اس سطاپ پر کی بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی پیٹیل کیا آپ کر رہے ہیں آپ کو اگر ایک یا سلائی بن کر آجے بھی بلوچستان سے تو پیرل گومنٹ کیوں آپ نے اچھا دیکھیں پی پی ال کا بلکل میں نے آپ سے بتایا کہ جس طرح ایکیز رویہ نہایت افسوسناک ہیں اور ہمارے ڈیوز جو ہیں پینتیس ارب کے وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیے گئے ہیں اگر یہی ڈیوز ہمارے کلیئر کر دیے جائیں تو کافی حد تک مشکلات جو ہیں ہماری حل ہو سکتی ہیں آپ نے کہا کہ باقی جماعتیں بھی پی ٹی ایم کا حصہ ہیں بلکل بارہا ہم نے یہ انہیں بھی ریکویسٹ کی ہیں پہلے بھی ڈیلیگیشن کی صورت میں ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں وہ جا چکے ہیں لیکن یقین دہانی کے باوجود بھی ابھی تک جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے گئے اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت کلیئر نہیں کیے جاتے اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا تعلق رکھیں اور اسی اچھے تعلق میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبے اور وفاق ایک زنجیر کی معنی ایک ساتھ جڑے رہیں اور مل جل کر کام کریں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے پورے پاکستان میں بہت زیادہ فانینشل مسائل جو ہیں ایکانومی کی لحاظ سے آپ کو پتا ہے ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں لیکن یہ ہے کہ پرائم منسٹر اب جس طریقے سے کل گوادر کا بھی دورہ کر رہے ہیں اور بجلی کا جو ایک پروجیکٹ ہے ایران کے تعاون سے آپ دیکھیں اس کا بھی افتتاح ہوگا جہاں وہ کام ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ این ایف سی کی مد میں جو ہمارے ڈیوز ہیں پی پی ال کے مد میں ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں ادا نہیں کیے جارے اور میں این اونربل پرائم منسٹر کو یہاں یہ بھی پیغام دوں گی کہ وہ ضرور ان اداروں سے اپنے منصوبہ بندی ادارہ جو ہیں ان کا اور ان کا جو میکمہ خزانہ ہے انہیں انسٹرکشنز جاری کریں جی میں نے بالکل اس کا آپ کو سامنے ابھی میں نے بتایا ہے کہ فیصلہ یہی کیا گیا ہے ابھی پرسو ہی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ چیف منسٹر کی سربراہی میں تمام منسٹرز پہلیمانی جماعتوں کے سارے سربراہان راکین پرائم منسٹر سے ملیں گے اور پھر اس کے بعد پی پی ال کے حوالے سے بھی دو ٹوک فیصلہ کیا جائے میگما سہت کے حوالے سے بلکل آپ نے سہی کا میں نے بڑی تفصیل سے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جو ہماری ایچیومنٹس تھی وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھی تھی اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے وہ بھی سب سچ ہے اور اس کے ساتھ جو آپ ابھی شکایت کر رہے ہیں اس شکایت کو آپ نوٹ کروائیں میرے پی ایس کو ہم ضرور اس پر ایکشن لیں گے اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے اور دوسری بات آپ نے دو ترجمان کی کی میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کو دس ترجمانوں کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے اور بار بار ہائی لائٹ کیا جائے یہاں پر مسائل بھی ہیں یہاں پر ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جتنے زیادہ ترجمان رکھیں اور آپ نے مراد کی جہاں تک بات کی اگر آپ آ جائیں اس پریس کانفرنس کے بعد میرے ساتھ حساب کتاب کریں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنی جیب سے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں میری اطلاع کے مطابق تو فرسٹ ایٹ کا انتظام وہاں پر کیا کیا ہے اگر اس قسم کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اس سے بھی نمیٹنے کے لیے بھی وہاں پر انتظامات ہیں لیکن اگر یہ کچھ اس قسم کی انتظامیہ کے جانب سے کوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے گا تو چیف منسٹر اس پر بقاعدہ طور پر ایکشن لیں گے اور نیشنل گیمز کے حوالے سے میں ابھی تو زیادہ بات نہیں کروں گی ایک دو دن میں میں اس پر مکمل بریفنگ آپ لوگوں کو دوں گی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات